ہیلو ایبری بھائن بلکم ٹو ماں چینل تو آج رکی ریسپی ممی کے دورہ ہے ممی ہی آج بنائیں گے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اس کا کیا نام ہے ابھی آپ کو کچھ دیر میں پتا چلے گا اور اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ آپ کے ہاں کیا کیا اسے کہتے ہیں سب سے پہلے اڑت دال چینہ دال کو لے لیں گے اور اس کو بھگو دیں گے چار سے پاس گھنٹہ میں نے چھوٹے سے کٹوری سے لیا ہے آدھا کٹوری چینہ دال اور ڈیڑھ کٹوری میں نے لیا تھا اڑت دال دونوں کو لے لیں گے اور اچھے سے دھولنے کے بعد پیچھ لیں گے پھر لیسن کی کلیاں لے لیں گے اور مرچی لے لیں گے جو ہری مرچ سوک جاتی ہے وہی لیں گے اور اچھے سے اس کو پیسٹ بنا لیں گے پھر آدھا چینہ دال آدھا اڑت دال ہاف ہاف دونوں لیں گے ایک بڑے سے برتن میں اس کے بعد جو ادرک مرچی اور لیسن کا جو پیسٹ بنا تھا اس میں ممی سائد مسالہ ملا رہی ہے میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں کھائی تو میں کئی بار ہوں لیکن دیکھیں نہیں کیسے بنتا ہے تو میرے لیے آج پہلی بار ہے دیکھنا اور بتانا آپ سبی کو تو میں نے سوچا بہت ٹیسٹی لگتا تو آپ کے ساتھ سیر بھی کلی وہی بیسک سے مسالے ہلدی پاورڈا دھنیا پاورڈا اور گرم مسالہ ڈال دیں گے اور پیسٹ بنا تھا اس کو مکس کریں گے اور جو دالے تھے اس کو دونوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اس کے بعد جو پیسٹ بنا تھا اس کو دال میں ہی ملا لیں گے بہت اچھا فلیور آتا ہے سائد تب ہی اس میں پڑتا ہے تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کے بعد کڑھائی چڑھا لیں گے اس میں تیل ڈال دیں گے اچھی کانڈیٹی میں تھوڑا تیل ڈال دیں گے کیونکہ سائد اسے فرائی کرنا ہے یہی ہے اور ممی پانی لگا کے ایسے ہانتھوں سے اس ٹائپ کا بنائیں گی ملتبہ اس آکار کا بنائیں گی اور یہ سیف رہے گا اسی کا نام رکوچ ہے یا رکوچھا ممی بول رہی تھی آپ کے سائیڈ اسے کیا کہتے ہیں آپ کمنٹ میں بتائیے گا آپ یو پی سے ہیں تو آپ اسے جانتے ہی ہوں گے اگر نہیں جانتے ہیں اگر جانتے ہیں تو بتائیے گا اگر نہیں جانتے تو کمنٹ میں بتائیے گا کیا اس کا نام رکوچ یا رکوچھا ہے اس کو سب سے پہلے فرائی کرنے بہت عجیب سا نام ہے لیکن کھانے میں بہت ہی تیسٹی لگتا ہے اس کے بعد اس کو فرائی کر لیں گے اور اس کو آپ ایسے چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں بھر اس میں نمک نہیں پڑا اگر آپ کو کھانا ہے تو اس میں نمک ڈال کے بنائیے گا پھر کھڑائی میں تھوڑا سا ڈالیں گے میتھی دانا اور ہنگ ڈالیں گے ایک اوڑت کا آئٹم ہے تو ہنگ ڈالنا بنتا ہے پھر جو پیسٹ بنائے تھے اسے ڈال دیں گے اور اچھے سے بھونیں گے بڑھی آسا اس کے بعد جو ڈال بچی تھی ہاف دونوں اس میں جو ہے ایک باؤل میں پھر اس میں کھڑائی میں پانی ڈال دیں گے اچھی کارنٹیم پانی ڈالیں گے ڈالنے کے بعد آپ اچھے سے ملا لیں گے اور نمک ڈال دیں گے کیونکہ کسی چیز میں نمک نہیں پڑا ہے تو اچھے سے ڈالیے گا ڈالیں گے بہت زیادہ بھی مت ڈال دیجئے گا نہیں تو خراب ہی ہو جائے گا سب اس کے بعد جو ڈالیں بچی تھی اس کو بیسن کا جیسے گھول بنتا ہے اس کو گھول بنا لیں گے اور جب یہ بوائلڈ ہونے لگے تو یہی جو ریکو اچھا ہے اس کو ڈال دیں گے اور بوائلڈ ہونے کے بعد اس کے بعد جو پیسٹ بنایا تھے ملکہ یہی ڈالو والا جو پیسٹ تھا اس کو ڈال دیں گے گھول سواری اس کو اچھے سے ممی ایسے تھالی سے ایک دم اچھے سے کلیر کر کے ڈالیں گی تھوڑا سا پانی بھی ڈال کے کریں گی کیونکہ ایجیوز سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس کو کچھ بچنا نہیں چاہیے سب کچھ ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ممی اس کو دیکھو ہاتھوں سے ایک دم کلین کر کے تھالی کو ڈال رہی ہیں اور ڈالنے کے بعد اس کو پانچ سے چھ منٹ پکائیں گے کیونکہ جلدی سے بن جاتا جاتا پکانا کھانا نہیں پڑتا ہے اور یہ پانچ سے چھ منٹ میں بن جاتا ہے تو میں تھوڑا سا ہیلپ کر دیتی ہوں میں بھی تھوڑا چلا لیتی ہوں اس کے بعد یہ پانچ منٹ ریڈی ہو گیا میں نے رائس کے ساتھ کھایا اس کے ساتھ رائس بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے فرینڈز رائس کے ساتھ کھائیے گا اور یہ میری پلیٹ لگ گئی اور میں چلی تو کھانے اور آپ بھی بنا کے کھائیے گا بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اچھا لگے تو لائک کیجئے ملتے ہیں ایک ویڈیو میں